اسلام علیکم ایم انیتا منیلون ایکشلی جو یہ پروگرام تھا یہ ریلیٹیٹو تھا جو ہماری گورنمنٹ سکیمز آتی ہے ان کی بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے سو آج ہم نے بہت سارے مہمانوں کو یہاں پہ بلایا تھا لائک ڈی آئی سی بارہ ملا ڈی ایم او سو انہوں نے اپنی اپنی سکیمز آتی ہے یا ہوسپیٹل میں آتی ہے یا کسی بھی سیکٹر میں آتی ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں بہت ساری رانکاری بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں ایسی سکیم تھی جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا جس کے بارے میں ہمیں آج پتا چلا ہے جو لڑکیوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہ دس سال پہلی سکیم لانچ ہو چکی ہے یہ ایونٹ اصل میں اس چیز کے لئے آرگنائز کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی سکیمز ہیں وہ گراس ٹوٹ لیول پہ لوگوں تک پہنچ پا ہے اب کیونکہ اندر آپ لوگ نے دیکھا کہ 300 سے 400 بچے ہیں یہ پاس آؤٹ سٹوڈنٹس ہیں ڈروپ آؤٹ سٹوڈنٹس ہیں اور ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو ان سکیمز کے بارے میں جانکاری دینی بہت ضروری تھی ہم نے ڈی آئی سی انڈسٹری سے بھی لوگوں کو بلایا تھا ہم نے سوشل ویل فیر دیپارٹمنٹ سے بھی اور ہر دیپارٹمنٹ سے ایک ایک ریپریزنٹیٹو تھا جنہوں نے اپنی سکیمز کے بارے میں جانکاری آج فرام کی میں سب سے پہلے مشکور ہوں میڈیا پرسنز کا اور یہاں پہ جتنی بھی دیپارٹمنٹ سے لوگ آئے تھے ان سب کا تہہ دل سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کر کے اس پورے پروگرام کو کوریج دی یا اس کا جو مدع و مقصد تھا وہ فلفل ہوا اور ہمارا ایک اور انیشیٹیو ہے جو ہم آنے والے وقت میں لے رہے ہیں کہ ہم لوگ یوٹ کو ریجسٹر کر رہے ہیں جو ابھی انیمپلائیڈ یوٹ ہے ان کو ہم فری آف کاسٹ سیکس ڈیس ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ اگر وہ کورپریٹ سیکٹرز میں کبھی بھی اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے بچے تب ان کو ایساس کمتری ہوتا ہے وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم شاید ان کمپنیز کے لیے الیجبل نہیں ہیں حالانکہ اچھی کولیفیکیشن ہونے کے باوجود نہیں ہے تو ہم چھے دن کا ایک پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہم بچوں کو فری آف کاسٹ ان کا جو ٹریننگ کر رہے ہیں تو اسے الحمدللہ ہماری یہ توقع ہے کہ جو انیمپلائیمنٹ ہے اور اس میں کسی حد تک انشاءاللہ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ ہماری ارگنیزیشن راجیو گاندی لیٹریسی مشین پر اکی سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے ڈیفرنٹ بلوکس میں ہمارے ٹریننگ سینٹرز ہیں اور چونکہ ہماری کوشش ہے رہے گی کہ ہم بچوں کو وہاں تک یہ رسائی پہنچائے جو ان کی لوکلٹی میں ہوئے تو جتنے بھی سینٹرز ہمارے بلوکس میں ہیں تو ہر سینٹر پہ ہماری کوشش رہے گی کہ اس طرح کے پروگرامز چلا جائے آپ کی وساطت سے میں ان بچوں کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تو پی جی کیا ہوتا ہے گریجویشن آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے جب بھی آپ انٹریو کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ اس چیز کو کالیفائی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ساری چیزیں آپ کو کہی سکھائی نہیں جاتے